سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے اپنی بیوی پر تحمت لگائی ہو تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اجلان قبیلہ کے میاں بیوی میں جدائی کرا دی تھی اور فرمایا تھا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے تو کیا وہ رجوع کرے گا لیکن دونوں نے انکار کیا آپ نے دوبارہ فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے اسے جو تم میں سے ایک جھوٹا ہے وہ توبہ کرتا ہے یا نہیں لیکن دونوں نے پھر توبہ سے انکار کیا پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں جدائی کرا دی عیوب نے بیان کیا کہ مجھ سے عمرو بن دینار نے کہا کہ یہاں حدیث میں ایک چیز اور ہے میں نے تمہیں اسے بیان کرتے نہیں دیکھا وہ یہ ہے کہ تحمت لگانے والے شوہر نے کہا تھا کہ میرا مال مہر دلوا دیجیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ وہ تمہارا مال ہی نہیں رہا اگر تم سچے بھی ہو تو تم اس سے خلوت کر چکے ہو اور اگر جھوٹے ہو تب تو تم کو بطری قیعلا کچھ نہ ملنا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار تین سو انانچاس